اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدیر کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا مادل تو آپ کے سامنے آگیا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا کیونکہ یہ کافی رننگ مادل ہے اور کافی مشہور مادل ہے اس کا آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا یہ ہے کیو موبائل ای فور تو یہ ای فور کا جو چارجنگ کا مسئلہ آ رہا ہے اس کو ہم نے کس طرح ٹھیک کرنا ہے یہ آپ نے ویڈیو کوئی سکپ نہیں کرنی اگر آپ سکپ کر دیں گے تو پھر آپ کو وہاں سے سمجھ نہیں آئے گی کہ کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے تو دوستو سب سے پہلے آپ نے موبائل سے میموری گارڈ اور سمیں نکال لینی ہے اور اس کے بعد اس کو اوپن بھی کر لینا ہے تو دوستو اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تو دوستو جیسے ہی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا بیل آئیکن اگر آپ نے دبا لیا تو وہ ویڈیو آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے مل جائے گی اگر آپ نے بیل آئیکن نہیں دبایا صرف سبسکرائب کر لیا تو پھر آپ کو ہماری نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو نہیں مل سکے گی تو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ نے بیل آئیکن بھی دبا لیا ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کو میں نے جیسے ہی اوپن کیا تو اس کا چارجنگ جیک گر گیا ہے نیچے یعنی کہ یہ ٹوٹ گیا ہوا تھا نیچے اس کا چارجنگ کا جو جیک ہے وہ پہلے سے خراب ہو گیا ہوا تھا یعنی کہ ٹوٹ گیا تھا یا تو یہ اس وجہ سے ٹوٹتا ہے کہ جو کسٹومر ہے وہ جب چارجنگ لگاتا ہے تو کافی زور کے ساتھ چارجنگ کی کیبل پلاگن کرتا ہے تو یا پھر موبائل گر جائے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک جیک ہے تو اس کو میں سولڈنگ کر رہا ہوں تو دوستو اگر آپ نے جیک مضبوطی سے لگانا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسا جیک پہلے لگاؤگا ویسا سیم ٹو سیم اسی طریقے کا اسی بناوٹ کا آپ نے جیک لگانا ہے تب ہی آپ مضبوطی سے لگا پائیں گے نہیں تو آپ کا جیک دوبارہ سے بھی ٹوٹ سکتا ہے جیسے کہ پہلے ٹوٹا ہوا تھا اور دوسرے نمبر پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جیسے میں یہ سولڈنگ کر رہا ہوں پہلے موبائل کا جیک لگانے سے پہلے آپ نے بھی اس طرح سولڈنگ کر لینی ہے اگر آپ اس طرح سولڈنگ نہیں کریں گے ویسے ہی جیک لگا دیں گے تو ایک تو جیک ہلتا رہے گا بار بار جیسے آپ کو پتا ہے کہ موبائل کو تھوڑا سا ٹیڑا رکھ کے کچھ لوگ چارڈنگ لگاتے ہیں کسی جگہ سے اوپر ہوتا ہے کسی جگہ سے نیچے ہوتا ہے تو یا پھر پن لگا کے اس کو موبائل کے ارد کے اس کی تار لپیٹ دیتے ہیں تاکہ چارڈنگ ہوتی رہے تو دوستو ایسا کرنے سے بچنے کے لیے آپ نے چارڈنگ کا جو جیک ہے اس کو سولڈ کر لینا ہے ابھی آپ کو میں بتاؤں گا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ موبائل کا جو چارڈنگ جیک لگانے والی جگہ ہے وہ پہلے صاف ہو اگر صاف نہ ہو تو آپ نے صاف کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے تھوڑی سی اس کے اوپر پیسٹ بھی لگا دینی ہے تاکہ چارڈنگ کا جو جیک ہے اس کو اچھے طریقے سے لگایا جا سکے اور دوسرے تیسرے نمبر پہ آپ نے جو پوائنٹ ہیں وہ دیکھنے ہیں کھردرے ہیں پوائنٹ یا ملائم ہیں اگر تو کھردرے ہیں ان کی نوکے نکلی ہوئی ہیں تو پھر آپ نے کابیہ کی مدد سے پہلے ان کو ملائم کر لینا ہے تاکہ جب چارڈنگ جیک لگایا جائے تو جتنے بھی پوائنٹ ہیں وہ آپس میں جڑے نہ اگر آپس میں پوائنٹ جڑ جائیں گے تو وہ پھر مسئلہ کریں گے اس کے بعد دوستو یہ سارے کام ہونے کے بعد آپ نے ہیٹ گن کی مدد سے گرم کرنا ہے مدربورڈ کو اوپر چارڈنگ جیک رکھ دینا ہے بڑے آرام سے تو آپ کا چارڈنگ جیک لگ جائے گا اس کے بعد دوستو تھوڑی تھوڑی آپ نے سولڈنگ کرنی ہے ساتھ میں کابیہ کی مدد سے نہیں کرنی ہیٹ گن کی مدد سے کرنی ہے اور دوستو خیال رہے کہ آپ ہیٹ زیادہ نہ دیں اور ایک جگہ پہ ہیٹ گن نہ رکھیں اگر آپ ایک جگہ پہ ہیٹ گن رکھیں گے تو ایک تو آپ کا بورڈ خراب ہو سکتا ہے بورڈ جل بھی سکتا ہے تو دوسرے نمبر پہ آپ کا جو جیک ہے وہ بھی جل سکتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سولڈنگ کر دی ہے اور اس کو بعد چوڑے مو والے ٹیوزر کی مدد سے اس کو میں نے تھوڑا سا دبا دیا ہے تو اب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں چارجنگ جیک ہمارا لگ چکا ہے اب میں اس کو موبائل میں فکس کر کے بھی چیک کروا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ چارجنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو دوستو موبائل میں فکس کرنے سے پہلے اس کا کیپ ایڈ کا جو پتہ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بلکل برابر سراخوں کے اوپر رکھ کے یہ سائیڈ پہ چھوٹے چھوٹے آپ کو دو سراخ نظر آ رہے ہوں گے ان کو برابر رکھ کے آپ نے لگا دینا ہے تو یہ لگ جائے گا اس کے بعد اس کو چیک کریں گے انر میں لگا کے کہ کیا ہم نے جو چارجنگ کا جیک لگایا ہے وہ ٹھیک لگ گیا ہے یا وہ نہیں شئی لگا تو دوستو یہ میں نے موبائل کو انر میں لگا دیا فکس کر دیا اب دوستو اس میں سم ڈال کے اور میں بیٹری ڈال کے آپ دوستوں کو چیک بھی کروا دیتا ہوں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے کہ یہ چارجنگ کر رہا ہے یا نہیں تو دوستو میں نے بیٹری ڈال دی ہے اب میں موبائل میں اس کا جو کیسنگ کا حصہ ہوتا ہے فرنٹ والا وہ بھی لگا دیتا ہوں تو اب میں نے اس میں چارجنگ لگا دی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے چارجنگ پلاگ ان کر دیا اس کے اندر تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چارجنگ میں نے جیسے پلاگ ان کی ہے تھوڑی سی دیر کے بعد اس نے چارجنگ کرنا شروع کر دی تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ایک نئے سیٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نکبان پاکستان زندہ بات